اے گائیس ہیاریس تیمور اینڈ ہے اسیس ڈی چینل ٹیمیٹر فیڈ بیک بائی سرکٹ لسلیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بیس بائی سرکٹ کیا ہوتا ہے بیس بائی سرکٹ کی یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیگرام ہے آپ کے سامنے دی گئی ہے اس کی ارینجمنٹ تو یہ سامنے دی گئی ہے جس میں ہم نے بیس کے اوپر ایک ریزیسٹر کنیکٹ کیا ہوئے اور کولیکٹر کے اوپر ایک ریزیسٹر کنیکٹ ہے تو اس کی ہمیں چونکہ پتہ ہے آؤٹپٹ ہمیں جو ہے وہ کولیکٹر سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس لیے کولیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ریزیسٹنس کنیکٹ کی ہوئی ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسے ڈسکس کر لیا تھا کہ اسے ہم الیکٹرونک سرکٹ میں یوز نہیں کر سکتے اس کی وجہ جو ہم نے بیان کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا یہ والا فارمولا جو ہمیں لاسٹ پہ گین حاصل ہوتا ہے اس پہ آئی سی جو کولیکٹر کا کرن ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیٹا ڈی سی پہ میں پتہ ہے ہر ٹرانزیسٹر جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ وہ اس کی ایک سپیسیفک ویلیو ہوتی ہے بیٹا ڈی سی کی ہر ایک کے لیے ایک سپیسیفک ویلیو ہوتی ہے بیٹا ڈی سی کی جو تمپریچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے جیسے ہی تمپریچر انکریز کرے گا بیٹا ڈی سی کی ویلیو انکریز کرے گی بیٹا ڈی سی کی ویلیو انکریز کرے گی اب اگر آئی سی کی ویلیو انکریز کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیمپریچر انکریز کرے گا تیمپریچر انکریز کرے گا تو بیٹا ڈی سی کی ویلیو انکریز کرے گی یہ جو بیٹا ڈی سی کی ویلیو میں انکریمنٹ ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں ٹرانزیسٹر کو جو ہوتا ہے وہ آنسٹیبل بنا دیتا ہے مطلب اس کو سٹیبلائز نہیں کرتا اب اس انسٹیبلٹی پہ اوور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نیو سرکٹ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمیٹر فیڈ بیک بائی سرکٹ یہ سرکٹ جو ہوتا ہے اس میں ہمیں جسٹ کرنا کچھ نہیں ہے بیس بائی سرکٹ ہی لینے لیکن اس میں ایمیٹر کے اوپر یہاں پہ ہمیں ایک رزیسٹنس کنیکٹ کرنی ہے یعنی ایمیٹر کے اوپر جسٹ ایک رزیسٹنس کنیکٹ کریں گے بیس بائی سرکٹ لیں گے اس کے ایمیٹر پہ ہم جسٹ ایک رزیسٹنس کنیکٹ کر دیں گے تو جو ہمارے پاس سرکٹ ڈیزائن ہوگا اس سرکٹ کو ہم کہیں گے ایمیٹر فیڈ بیک بائی سرکٹ تو چلیے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس وہی سارا بیس بائی سرکٹ یہ اوپر والا دیزائن کیا ہوئے صرف ہم نے کیا کہ ایمیٹر کے اوپر ایک رزیسٹر کنیکٹ کر دیا جسے ہم نے آر ای کا نام دے دیا ہے تو اسے ایڈ کرنے سے جو ہمارے پاس سرکٹ ڈیزائن ہوگیا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایمیٹر فیڈ بیک بائی سرکٹ یعنی اب یہ سرکٹ کو ہم کہیں گے ایمیٹر فیڈ بیک بائی سرکٹ چلیے تھوڑی اس کی دسکریپشن پڑھتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس جیسے ہی یہاں سے ہم نے کرنٹ اس کو دیا تو یہ کرنٹ یوں آئی بی کی فارم ایدھر فلو کرنا شروع کر دیا آپ اس کو فارورڈ بائی سرکٹ ہونے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ ایمیٹر لو پوٹینشل پہ ہونا چاہیے اور بیس جو ہوتی ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہونی چاہیے جیسے ہی اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو اس کی دسکریپشن کچھ یوں ہو جائے گی کہ آئی سی کی ویلیو جیسے ہی یعنی کہ آئی بی کی ہمارے پاس جو ہوتا ہے بیس کے اوپر کرنٹ ہوتا ہے وہ وولٹیج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی وی بی کی یہاں پہ ویلیو جیسے ہی انکریز کرے گی ویسے ہی آئی سی کی ویلیو انکریز کرے گی آئی سی کی ویلیو انکریز کرنے سے آئی ای کی ویلیو انکریز کرے گی یعنی امیٹر پہ current جو ہوگا وہ increase کرے گا جیسے ہی collector پہ current increase کرے گا اس کے ساتھ ہی امیٹر پہ جو current ہوگا وہ increase کرے گا امیٹر پہ current increase ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے زیادہ voltage use کیا اس سے کیا مراد ہے کہ base کیو پر جو voltage ہے وہ decrease کرنا شروع کر دیا مطلب وہاں پہ جو voltage drop ہے وہ increase کر گیا لیکن voltage decrease کر گیا base کا voltage decrease کر گیا اس فینامینہ کو ہم کہتے ہیں negative feedback negative feedback کیوں کیوں کیونکہ کہ ایک چیز کی انکریز کرنے سے دوسری چیز ڈیکریز ہو رہی ہے یعنی کہ جو انپوٹ ہماری ہوتی ہے اس کا کچھ پارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے والٹی ڈراب جو ہے وہ وہاں بھی انکریز کر گیا لیکن والٹی جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز کر گیا ہے تو اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں نیگٹی فیڈ بیک بائی سرکٹ اب اس کے لیے ہم نے سیمپل وہی جو پیچھے ہم نے بیس بائی سرکٹ میں کیا تھا اس کے اوپر ہم نے ایک کرچپ والٹی ڈالا لگایا تھا اور اس والٹی ڈالا سے ہم نے آئی اے کی ویلیو نکالی ہے جو ایمیٹر کا کرنٹ ہے اس کی ویلیو نکالی ہے تو اب یہ جو ویلیو ہم نے نکالی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے جو ہے وہ ورک کر سکتی ہے ہمارے لئے تو اس میں دیکھیں آئی اے کی ویلیو ڈپینڈ کر رہی ہے وی سی سی پہ جو ہم نے یہ والی وی سی سی لگائی ہوئی ہے یہ بیٹری لگائی ہوئی ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو یہاں پر والٹیج ہے یہ VBE جو فارورڈ بائٹس والٹیجی سے ہم کہتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے ساتھ میں یہ RB پر ڈیپینڈ کر رہی ہے جو ہم نے یہ نیچے لکھا ہوئے VCC, VBE, RE اور RB اور بیٹا DC پانچ چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اب جو VCC ہے یہ بہت بڑی value ہے as compared with VBE VBE ہمیں پتہ ہے جو ہمارے پاس ہے وہ 0.7V ہے جو بہت کم ہے اس لیے اس پر جو ہے وہ اتنا dependent نہیں ہے اگر یہ VBE کی value change ہوتی بھی ہے تو ابھی VCC میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیچے والی values ہیں جو denominator میں ہیں ان میں دیکھیں RE اور RB پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور بیٹا DC پر ہمیں پتہ ہے temperature increase کرنے سے جو بیٹا DC کی value ہے وہ increase ہوتی ہے چونکہ وہ increase ہوتی ہے response کریں گے ہمارے پاس جو RB کی value ہے وہ 1 ہے اور بیٹا DC کی value پہلے 1 تھی پھر increase کر گی جیسے جیسے یہ increase کرتی جائے گی یہ والی value جو یہ ratio ہے یہ decrease کرنا شروع ہو جائے گی بیٹا DC کی value increase ہوئی تو یہ والی ratio decrease ہونا شروع ہو گی اب یہ چونکہ decrease ہوتی جا رہی ہے تو یہ مزید چھوٹی ہو جائے گی تو یہ RE میں اگر ہم add کریں بھی تو کوئی خاص فرق نہیں اس پہ پڑے گا چونکہ اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس لیے جو ہمارے پاس IE ہمیں gain ہوگا وہ ایک stable quantity ہوگی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اس لیے یہ جو ہے یہ عام circuit میں use کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس اور اسے ہم circuit میں use کرتے ہیں تو آج بات اتنی تیمیٹر feedback بائی circuit اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ